اور ایک حدیث پاک میں تو بیان کیا گیا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے تب تک آدمی کو موت نہیں ہے دلیل یہ حدیث پاک ہے وَعَنْ عَبِي بَقْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّلَمَ مَا مِن زَمْبٍ اَحْرَا اَنْ يُعَجِّلَ بِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَتَ مَعَمَا يُوَخَّرُ لَهُ فِي الْآخِرَةَ مِن بَغِينْ عَوْ قَطِيَتِ رَحْمٍ قَالَ وَقِئُنَ اَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ وَقَالَ يَزِيدُ يُعَجِّلُ اللَّهُ مَعَمَا وَقَالَ مَعَمَا يُوَخَّرُ لَهُ مَعَمَا يُدَّقَرُ لَهُ فِي الْآخِرَةَ رواح تیالیسی فی مسردی حضرت امام تیاریسی رحمہ اللہ اپنے مسلم تیاریسی کے اندر یہ روایت حضرت ابو بکرہ سے لائے ہیں حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دی جائے آخرت میں پوری کے پوری دی جائے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا ہی میں اس کی سزا نہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دے تاجیل نہ کر دے جلدی سے سزا نہ دے دے دنیا کے اندر تب تب اسے موت نہیں آتی ایک تو منبغین ظلم اور دوسرے قطیت رحمہ رشتداری کو کاٹنا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رشتداروں کو کاٹ رکھا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے رشتدار رشتدار کا دشمن ہے قطیت رحمہ رشتداری کو کاٹنا والا جب تک دنیا میں سزا نہ مجھا ہے اسے موت نہیں آتی اور دوسرے باقین ظلم اللہ تو جب حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے موت نہیں آنے والی ہے آدمی کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی چیز سرزت تو نہیں ہو رہے جس کا تعلق ظلم سے اللہ دوسرے نوال اللہ دوسرے اللہ اللہ موسیقی